موہین اختر پاکستان ٹیلی ویزن سٹیج اور فلم کے مزایہ اداکار اور میزبان چوبیس دسمبر انیس سو پچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے علاوہ وہ بطور فلم ہدایتکار پروڈیسر اور گلوکار اور مصنف بھی کام کر چکے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تعلق رہنے والے موہین اختر نے پاکستان ٹیلی ویزن پر اپنے کام کا آغاز چھ ستمبر انیس سو چھاسٹھ کو پاکستان کے پہلے یوم دفعہ کی تقریب سے کیا جس کے بعد انہوں نے کئی ٹی وی ڈراموں سٹیج شو میں کام کرنے کے بعد انور مقصود بشرا انساری کے ساتھ ٹیم بنا کر کئی میاری پروگرام پیش کیے نکالی کی صلاحیت کو اداکاری کا سب سے پہلا مرحلہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ اداکاری کی مراج نہیں یہ سبق موہین اختر نے اپنے کیریر کی افتداہی سے سیکھ لیا تھا چنانچہ نکالی کے فن میں ید طولہ حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے خود کو مہارت تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس سے ایک قدم آگے جا کر اداکاری کے تخلیق کی جہو تک رسائی حاصل کی بائیس اپریل دو ہزار گیارہ کو دل کا دورہ پڑھنے سے کراچی میں انتقال کر گئے انہوں نے کئیز بانوں میں مزائی اداکاری کی جن میں انگریزی، سندھی، پنجابی، میمن، پشتو، گجراتی اور بنگالی کے علاوہ کئی دیگر زبانیں شامل ہیں اردو میں ان کا کام ان کو بچے بڑے ہر ہر عمر کے لوگوں میں یقصہ مقبول بناتا ہے وہ اداکار لہری سے بہت متاثر تھے مہین اختر کے ٹی وی ڈراموں میں روزی، مرزا حمید، آخری گھنٹی، ہیلو ہیلو، انتظار فرمائیے مکان نمبر سنتالیس، ہاف پلیٹ، فیملی، نائنٹی تھری، عید ٹرین، بند روڈ، سچ مچ، آنگن ٹیڑا، بیبی، رفتہ رفتہ، گم، ڈالر مین، ہریالے بنے، سچ مچ، سچ مچ، رانگ نمبر، سچ مچ کی عید، چار سو بیس اور نوکر کے آگے چاکر جیسے لازوائی ڈرامیں شامل ہیں جہاں اب ٹی وی میں شہرت حاصل کی وہاں سٹیج ڈراموں میں بھی بڑا نام کم آیا جیسے بڑا گھر پہ ہے یسر نو سر، در جزیل تقریب میں مہین اختر نے میز باننی کے فرائز بھی سر انجام دیئے انیس سو تراثی میں پی ٹی وی شو اواڈ سلور جوبلی جیسے پروگراموں میں میز باننی کی اور انہیں اس بات کا بھی شرف حاصل گیا کہ انہوں نے ازازی استقبالیہ دیا جیسے اردن کے صدر شاہ حسین کی تقریب میں اور وزیر اعظم گیمبیا دعود آل جوزی کی تقریب میں صدر جنرل زیالحق اور ذلفکار علی بھٹو یائیہ خان اور غلام اساہ خان جیسے جیسے بڑی اشخصیات کی دعوت تقریب میں شامل تھے اور اداکار عدلیب کمار کے استقبالیہ بھی مہین اختر کو ہی سونپا گیا صدر جنرل پرویزم شرف کے روبرو میز باننی کی اور ساتھ ہی ان کی بہترین نکالی بھی کی ٹی وی شو میں ففٹی ففٹی انیس سو ستر جیسے لیکشن پروگرام شوشاہ شو ٹائم سٹوڈیو ڈھائی سٹوڈیو پونے تین یسر نو سر مہین اختر شو لوز ٹاک ایکسکیوز می جیسے ٹی وی شو بھی پیش کیے مہین اختر نے ان سب کے علاوہ تین فلموں میں بھی کام کیا ہے جو تم ساکھ نہیں دیکھا مسٹر کیٹو اور مسٹر تابدار انہوں نے اس کام کے طرح میں حکومت پاکستان کی طرف سے تمگہ حسن کار کر دی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا مہین اختر نے اگرچہ کئی بار بھارت جا کر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اگر پاکستان اور بارے کے تعلقات اچھے ہوتے تو شاید بمبئی اسٹیج کی دنیا بھی مہین اختر کے سہر سے نہ بچ سکتی لیکن بھارتی فنکاروں پر داگ بٹھانے کے لیے مہین اختر کو دبائی کا راستہ مل گیا جس کے ذریعے انہوں نے وہاں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا مہین اختر نے مشرق کے وسطہ میں کئی بار شو منقد کیے اور برے سگیر کے سب سے بڑے اداکار دلیو کمار تک کو اپنا فین بنا لیا دلیو کمار نے فاطمین فانڈیشن کے لیے جب بھی بینل لقوامی شو منقد کیے میز بان کے طور پر مہین اختر کو مدعو کیا گیا مہین اختر نے کسی معافضے کی پرواہ کیے بغیر خون کے عطیات جمع کرنے والی اس انجمن کا خیراتی کام پوری دل جمع سے کیا انڈیا میں ایک شو میں رضا مراد نے مہین اختر کے کام کو ان کے علفہات سے سرحا کے مہین اختر سٹیج کی دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے عمران خان اور سنیل گواسکر کرکٹ کی دنیا میں اور دلیو کمار فلم کی دنیا میں تو دوستو یہ تو ہمارے لینجنڈ مہین اختر کی چھوٹی سی کہانی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں موسیقی